السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی جی آج میں آپ لوگ کیلئے لیک رہا ہوں بہت ہی وائرہ پرڈکٹ جو کہ بین بی ڈرما کی رائس فیشل کٹ ہے پھر یہ تک آپ بھی اپنا رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں اور گھر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں کئی پالا جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور دو آپ صرف ایک کام کریں یہ فیشل کٹ آپ بائی کر لیں اور فیشل کٹ سے آپ کا امیزنگ سا ریزلٹیں ملنے والے ہیں اس کے اندر رائس ایکسریکٹ موجود ہے آپ کو تو بتا ہے کہ رائس وائٹنگ کے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کورین بیوٹی رائس کی وجہ سے ہی بہت زیادہ فیمس ہے یہ پرڈکٹ آپ نے ہر جگہ دیکھا ہوگا ٹک ٹوپے بہت زیادہ وائرل ہے انسٹاگرام اپن کریں تو بین بی ڈرما کی اسی پرڈر کی بہت زیادہ وائبز آرہی ہوتی ہیں ایٹین کی ویشل کٹ ہے ایٹین بی ڈرما کی وائٹنگ فیشل کٹ ہے اس کے اندر اس کا فیس باش سکرب اور اس کا وائٹنگ ماسک آ جاتا ہے اگر آپ ان تینوں چیزوں کو اس سے پہلے یوز کرتے ہیں تو آپ کو انسٹین اور میجیکلی آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ کی سکن برائٹنم ہوگی اور جتنے بھی ڈلنیس ہو چکی ہے یا آپ کی سکن ٹین ہو چکی ہے سورج کی وجہ سے یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ کلر بہت زیادہ ڈل ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے سکن برائٹنگ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن پر جتنے بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں جو بھی پگمیٹیجن ہیں بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہیں وہ بھی سب کچھ ریموف ہو جائے گا اور آپ کی سکنی ان کے لیے بلکل تیار ہو جائے گی جو بھی فانڈیشن جو بھی بھی بیرس افلائی کریں گے وہ ایزیلی جو ہے اب آپ کی سکن پر سیٹ ہو جائے گا اور آپ کی سکن کو بہت ایک گلوئنگ سائی فیکٹ دے گا یہ تو ان کی افیشل کیٹ اس طرح سے موجود ہے اس طرح سے پیکچنگ اس کی موجود ہے سٹیپ ورن سٹیپ ٹو سٹیپ تھری کیسے کیسے آپ نے کرنا ہے کیا کیا انگریڈینٹ اس کی موجود ہے تمام چیزیں دیو ریل میں منشن ہیں سب سے پہلے جی ان کا نائے سینمائیڈ فیس واش آجاتا ہے جو کہ رائز فیس واش ہے اور اس کے اندر نائے سینمائیڈ موجود ہے نائے سینمائیڈ کیا کام کرتا ہے میں آپ کو یہ بات پہلاتا ہے نائے سینمائیڈ آپ کے اوپن پورٹ کو شرنک آؤٹ کرتا ہے اگر آپ کے بولاک ہیڈ ہیں وائٹ ہیڈ ہیں ان کو بہت حد تک شرنک آؤٹ کرتے ہیں کم کر دیتا ہے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے جو اوپن پورٹ کا جو مجھلاتا ہے اوپن پورٹ کی وجہ سے آپ کے کوئی بھی بیس آپ کی فیس پر جو ہے وہ سیٹنی بیٹری تو یہ کیا کام کرتا ہے اوپن پورٹ کو شرنک آؤٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جیتے بھی دورٹ آپ کی فیس میں بچی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو ریموو آؤٹ کرتے ہیں اس کو کلینز کرتا ہے بسیکلی جیزا کلینزر کام کرتا ہے اور آپ اس کو دن میں دو ٹائم یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یہ تقویر ارپ ہونا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سکن گوری شٹی ہو جائے تو آپ اس کو دو ٹائم یوز کر سکتے ہیں دی میں بھی مورننگ میں بھی آپ اس کو یوز کریں نائٹ میں بھی آپ اس کو یوز کریں رائس ایکسٹریکٹ اور نائسینمائٹ ہے آپ اس کو دن میں ٹو ٹائم لازمی یوز کریں تاکہ آپ کی سکن جو اب وہ فریش رہے آپ کی سکن بھی جتنی بھی دورٹ ام پورٹیز ہیں یا بھی آپ کی سکن جیتے بھی زیادہ ڈل ہو چکی ہے سنتین ہو چکا ہے آپ کی فیس پر وہ ریموو آؤٹ ہو جائے اور ایسا حصہ آپ کی سکن جو ہے وہ برائٹنم کی طرف جائے یہ کیا کام کرتی ہے یہ لائٹنگ کرتا ہے آپ کی سکن کو برائٹنم کرتا ہے ایہپی پگمٹیشن پر کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی امبروف کرتا ہے سکن ٹیکچر کو اور اس کے اندر جو انگریڈن موجود ہے بہت ہی نیچرل ہے نائے سنمائیٹ اس کے اندر موجود ہے اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ رائس ایکسٹریکٹ موجود ہے رائس آپ کے فیس کو بیسکلی کیا کام کرتا ہے کہ بہت ساتھ درائنس اس کو کم کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رائس جو ہے وہ آپ کے فیس کو فیر اپ کرتا ہے اس کے باتے سیکنڈ سٹیپ ہمارے پاس آجاتا ہے وہ ہے برائٹنگ رائس کرتا ہے بیسکلی کیا کام کرتا ہے لائٹنگ کرتا ہے سکن کو برائٹنم کرتا ہے پریونٹ کرتا ہے آپ کی سکن ایجنگ روکتا ہے سکن ٹیکچر کو جنٹلی طور پر ایکسفلیٹ کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہارلی ایکسفلیٹ نہیں کرتا سم ٹائم سکراب ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ہارٹ پارٹیکل موجود ہوتے ہیں آپ کی سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں بچیس کے اندر بہت جنٹل ایکسفلیٹ موجود ہے جو کہ آپ کی سکن کو جنٹلی ایکسفلیٹ کرے گا اور جو بھی جرد اور امپیورٹیز ہوں گی بلاک ہیڈ وائٹ ہیڈ آپ کی فیس پر بن چکے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سے پیمپلز یا پھر جو بھی کہتے ہیں چھوٹے 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 بمپس بن رہے ہیں آپ کی فیس پر اس کو ڈیموو آف کر دے گا اور آپ کی سکن جو بلکل سموتھ اور شائنی ہو جائے گی اس کے ساتھ نیچر انگریر موجود ہے کلیسرین موجود ہے کوجی کسی موجود ہے جو کہ آپ کی سکن کو فیئر اپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رائس موجود ہے اس کا بھی یہ کام ہے آپ کی سکن کو فیئر اپ کرے گا نائی سین امائیڈ ہے نائی سین امائیڈ بھی فیئر اپ کیلئے ہی اس کی اجاتی ہے کسی کے ساتھ اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے ریزرلٹ دوگنا ہو جاتا ہے اس کے لاسٹ ٹیپ آجاتا ہے وہ ہے ان کا رائس فیس پیک رائس فیس پیک کو آپ کبھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایت تک اپنا کلر بلکو وائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ڈلنس ہے آپ کے فیس پیک تو آپ اس کو ڈیلی یوز کریں تو آپ کو بیزنگ سا ریزرلٹ ملے گا آپ دن میں ایک بار اس کو لازمی اپلائی کریں نائی ٹائم میں لازمی اپلائی کریں اور اپلائی کرنے کے بعد اس فیس پاک کو آپ پندر سے بیس منٹ تک اپنے فیس پہ چھوڑ دیں اور پھر اس کا جنرلی آہستہ آہستہ ہاتھ سے آپ ریموو کریں یووی اے ڈیمیج ہوگا آپ کی سکن پہ اس کو ریموو کرے گا سائن آف ایجنگ کو ریموو کرے گا آپ کی سکن پہ سکن تیننگ ہو چکی یا بہت زیادہ بلاک ہو چکی آپ کی سکن تو اس کو ریموو کرے گا اور آپ کی سکن کو برائٹ نم کرے گا آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ اگر ہم رائز پیک اگر کبھی گھر پہ بھی ہوم ریمیڈیز کے طور پر اگر ہم بتاتے ہیں تو بہت ہی انسٹینٹ اور بہت ہی امیزنگ سے ریزرڈ ملتا ہے بہت ہی کم وقت میں ہمیں بہت اچھا ریزرڈ ملتا ہے یہ تو پھر بھی بی این بی ڈرمک اور رائز فیس پیک ہے اور اس کے لئے بہت سے اچھے انگریڈنٹ موجود ہیں جو کہ بائٹننگ کی طرف ہے وینسی موجود ہے کلیسرین موجود ہے اور اس کے لئے نکوجی کیسن موجود ہے الفا آر بیوٹر موجود ہے جو کہ یہی تمام انگریڈنٹس ہیں جو کہ آپ کے فیس کو پرائٹنم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں آلمانڈ آئل بھی اس کے لئے موجود ہے کہ آپ کی سکین کو جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہونے دے گا اور آپ کی سکین کو جو ہے وہ سموز رکھے گا اچھے جی اب باری آجاتی ہے اس فیشل کٹ کی پرائز تو یہ 3 جو سٹیپ ہیں میں نے یہاں سے لوکر مارکٹ سے اس کو پرچیز کیا اور اس کی پرائز جو ہے وہ مجھے 2500 روپیز میں یعنی کہ 2500 روپیز میں مجھے یہ 3 پرائٹ ملے ہیں ان کی فیشل کٹ آپ ان کے ویب سائٹ سے بھی جا کے ان کو بائے کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر آف لگتی رہتی ہے تو آپ وہاں سے جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں بات کے دیچے لی جاؤں کہ یہ پرائٹ کئی ہامفل تو نہیں ہے تو جی نہیں اس کے اندر نیچر انگریڈن موجود ہے اور جیسے یہ کلیم کرے ہیں کہ اس کے اندر بہت سے وائٹنگ انگریڈن موجود ہے آپ کی سکن کو انسٹین وائٹ کرے گا تو ڈیفنیٹلی کرے گا آپ اگر ایت تک ون ویگ تک ریگولر یوز کریں اب تو خاص اتنا ٹائم نہیں بچا کہ آپ ون ویگ تک اس کو یوز کریں بیسی کریے پھر بھی آپ دین چار دن اگر ریگولر اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو امیزن سے ریزلٹ ملے والے ہیں اب یہ دینوں سٹیپ اگر یوز کرتے ہیں تو ڈیفنیٹلی آپ کو ریزلٹ ملے گا ہی ملے گا اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوا کہ بہت بڑی بڑی انفلونسر نے اس ویژیل کیٹ کو پرچیس کیا اور اس کا ریویو شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ نہ صرف انفلونسر بلکہ ایکٹرز نے بھی جو ہے وہ بی این بی ڈرما کی وہ یہ پروڈکٹ ٹرائی کی ہوئی ہیں اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اسی سے میرے دیس کے ریزلٹ ہیں یہ چیز ہاں میرے اونرز ریویو ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا تینک